شاورت کے لیے یہ چاروں بھی آئیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ برادر کنسنسس کے ساتھ میں اپنا اپینین فارم کروں اور پردر ڈائریکشن دوں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ منڈے والے دن خان صاحب کے ساتھ دوبارہ ملاقات کرے اور ہماری لیڈرشپ ملاقات کرے تاکہ ہم اس معاملے پہ فائنل کلکلوجن پہ پہنچے البتہ خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم اپنی انگیجمنٹ مولانا صاحب کے ساتھ اس ترامیم پہ کنٹینیو انشاءاللہ تعالی کریں گے جی فرمائے دیکھیں دو چیزوں کا ہم ذکر کرتے ہیں جس طریقے سے حکومت انعین ترامیم کو پاس کرنے جا رہی ہے اور جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا ڈرائیا ڈمکایا جا رہا ہے ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں ہمارے بھی دو سینیٹر ان کے پاس ہے ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو فل فور ہمارے حوالے کیا جائے ان کو رہا کیا جائے ان کو جانے دیا جائے اس قسم کی کوئی بھی آئینی ترامیم تو کیا قانون سازی بھی لوگوں کو قبول نہیں ہوتی آئین جیسا ڈکومنٹ ہوتا ہے جو قوم کو متحد رکھتا ہے اگر آپ اس کے لئے لوگوں کو توڑیں گے تو پھر وہ ترامیم آپ کو کبھی متحد نہیں رکھ سکتی ہم اس طریقہ کار کے سخت خلافے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں ہم نے تو عدلیہ کو بارہا کہا ہے کہ آپ اس پہ سوم اٹھولیں لیکن یہ طریقہ غیر جمہوری غیر آئینی ہے ایڈسل اور ہم اس کی بلکل سجید مضمت کرتے ہیں کوئی بھی حکومت کے پاس تو تڑ میجارٹ ہی نہیں ہوتی قوانین منظور کرانے کے لئے اور آئینی ترمیم کرنے کے لئے حکومت کوشش کرتی ہے کہ کنسنسز ڈیولپ کرے ہر بندی کی بات سنے اور پھر ایک نتیجے پہ پہنچ کے آگے ترمیم کرے یہ پارلمان کا استحقاق ہے لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کر رہے ہیں یہ اٹھسل غیر آئینی ہے طریقے کارے اور اگر حکومت نے ہمارے مشاورت کے کمپلیٹ ہونے سے کیا تو ہم پھر حکومت کا ساتھ مولانا صاحب کو ہم نے واضح طور پر کیا ہے کہ جب تک خان صاحب کی فائنل ہدایت ہمارے پاس نہیں آتی ہم اس پوزشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم اس پہ ووٹ کر سکے وہ پھر ہم نہیں کریں گے یہ پر حکومت ہے دیکھیں جہاں تک پیکج ہیں پیکج پہ ہم نے سرسری سے ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری پوائنٹ ہے یہ دونوں واقعی ہم نے ان کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اب کنسٹیچوشنل بنچ ہے اور کنسٹیچوشنل بنچ ہے کنسٹیچوشنل کوٹ نہیں ہے اور یہ بھی ان سے ذکر کیا ہے کہ جو ججز کا پینل ہے ان میں سے ایک کا انتخاب ہوگا یہ بھی ہم نے ذکر کیا ہے خان صاحب ان سب چیزوں پہ فردر کنسلٹیشن کے لیے چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے جو لیڈر آف دا پوزشن پارلیمان میں موجود ہیں میں ان کا پوائنٹ آپ یوں نہیں لوں وہ بھی بڑے ایکسپیرنس رکھتے ہیں سارے بڑے سیزن پارلیمانٹیرین ہیں ان کے بھی وہ آ جائے تو انشاءاللہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے دیکھیں پاکستان تحریک حساب اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی ہے اس وقت ہمارے پاس پارلیمان میں سب سے زیادہ اپوزشن میں اگر ہے وہ ہم ہیں لیکن مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہم نے یہ کمیٹمنٹ کیا تھا کہ ہم دونوں مل کر کے جو لیجسلیشن آئیں گی ہمیں ایک جسسٹینس وہاں لیں گے اور پروسیڈ کریں گے ہمارا اس وقت کسی چیز پہ اتفاق نہیں ہوا کیونکہ وہ جو ڈرابٹ موجود ہیں اس پہ اب ہم چلی رہے تھے اسی دوران ہم نے ملاقات کی اگر اس سے پہلے حکومت اپنی مرضی سے کرواتی ہے پھر حکومت کی ثواب دی دے اگر وہ کرنا چاہتی ہے لیکن ایک چیز واضح ہم کرنا چاہتے ہیں دیکھو جب بھی آپ نے ترمیم کرنا ہے آپ کے پاس نمبر پورے ہونے چاہیے بجائے اس کے کہ آپ کہیں میں نمبر پورے کرتا ہوں اور اس کے لیے ڈے بائی ڈے آپ ایجنڈے کو چینج کریں گوھر صاحب ڈی چوک والے احتجاز کی معاملے پر آپ نے آگاہ کیا اس کے اوپر ان کا کیا موقع تھا دیکھو سارا کچھ ہم نے خان صاحب کے پاس بعض چیزوں کا علم نہیں تھا لیکن ہم نے پورا تفصیل کے ساتھ کیا خان صاحب جو علی امین گنڈا پور صاحب ہے اس کے ساتھ کڑے تھے اور ساتھ کڑے ہیں الحمدللہ اور خان صاحب کی سپورٹ علی امین گنڈا پور کو حاصل ہے سینیٹرز کا نام کو بتا دیں دیکھیں ہم آپ کو مولانا صاحب کے ساتھ ہم اٹھے چھے ہمارے طرف سے ابھی تک نہ ہم نے نہیں کیا اس لئے ہمیں امید ہے کہ مولانا صاحب اس کو رہیں گے اور ہم تو پہلے سے کہتے ہیں چلے آ رہے ہیں کہ اس میں جلدی کس بات کیے اگر آپ کو نہیں چاہیئے تھا اور ابھی آپ نے جو ترمیم لے کے آئے اس میں سکسٹی فائب ہیئرز کا ختم ہونا ہے تو وہ بات ختم ہو گئی کہ آپ کسی پرسن کیلئے کر رہے تھے پھر کس بات کی جلدی ہے اس میں اگر ایک دو دن لگ جائے تو کوئی مزائق نہیں ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے دی چھوک اور راول پنڈی میں پاکستان کے مختلف شہروں میں اتجاعت کی قادی لگے پنڈی اسلامباد میں سنگل کارکن بھی نہیں نکلا ہوگا کیا وجہ نہیں نہیں ہمارے کارکن انشاءاللہ نہیں وہ ہمارے کارکن کریں گے انشاءاللہ اور جب میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں صرف اتنا کہہ رہا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو لیجسٹیشن ہے یہ جو کانون سازی کر رہے ہیں امینمنٹ لا رہے ہیں کیا پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کے لیجسٹیشن ہوا ہے کہ لوگوں کی خواتین کو بچوں کو جس طرح ڈرادم کا کے بیزت کر کے اس طرح کانون سازی ہوتی ہے ہم کسی صور پر اس کی اور خاص کر جو نہ ہوا برائے تاوان اور جس طرح لارج دی جا رہی ہے اس پوری پروسس کے ہم مخالف ہے اس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور باقی برسیس صاحب نے کہا لیکن ایک میں آپ ان لوگوں کو اگر کسی بھی پارلیمنٹینی نے سوچ دیا اس وقت تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ جو کہہ دو سنیٹرس کے بارے میں ہمیں ہے پرابلم لیکن باقی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی پارلیمنٹینی پی ٹی آئی کا وہ ٹوٹے گا نہیں اگر کوئی جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ عبران خان کے ساتھ وقت داری کرے گا دیکھیں جو ہم اڈیالا ملاقات ہو گئے تو ہم نے یہ پرسکان پرس نہیں بلانی تھی ہم نے بات ادھر ہی کرنی تھی لیکن وہاں فیسیلٹیس اویلیبل نہیں تھی وہ جس طریقے سے تھا وہ لوڈ کو بلاک کر دیا گیا تھا جو بلاک کیا تھا تو اس کے بعد اب ہم مولانا صاحب کتاب جائیں گے ان سے سب سے لاعلم تھے اور ہماری ملاقات صرف پنتالیس منٹ رہی ہے اور اس میں سب سے پہلے خان صاحب نے پندر بیس منٹ اپنی حالت بتائیے اس کے بعد جب ہم نے تذکرہ کیا ہے ابھی ہم کرنا چاہ رہے تھے بکاز ہمیں یہ امید تھی کہ ہمارا ڈیڑھ گنٹی کی ملاقات ہوگی خان صاحب کے ساتھ ابھی ہمارے پنتالیس منٹ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی کہ پولیس والوں نے کہا کہ ملاقات کا ٹائم ختم ہوا اس لیے ہماری جو مشاورت ہے وہ خان صاحب کے ساتھ مکمل نہیں ہو سکی لیکن جتنی مشاورت ہم نے خان صاحب کے ساتھ کی اس کنسٹیچوشنل ایمنڈمنٹ پہ خان صاحب نے یہ خواہش ظاہر کیا کہ بڑا سیریس میٹر ہے ہم اس لیے اس پہ مزید انگیجمنٹ مولانا صاحب کے ساتھ جاری رکھیں گے خان صاحب نے چار نام بتائے ہیں عمر ایوب صاحب جو لیڈر آبدہ پوزشن ہیں قومی سملی میں شبلی فراز صاحب جو لیڈر آبدہ پوزشن ہیں ہمارے سینٹ میں احمد بچر صاحب جو ہمارے لیڈر آبدہ پوزشن ہیں پنجاب اسملی میں اور الیمین گنڈافور صاحب جو ہمارے وزیرالہ ہے کے پی کے وہ کہنا ہے کہ میرے ساتھ زیادہ مشاورت کے لیے یہ چاروں بھی آئیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ برادر کنسنسس کے ساتھ میں اپنا اپینین فارم کروں اور فردر ڈائریکشن دوں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ منڈے والے دن خان صاحب کے ساتھ دوبارہ ملاقات کرے اور ہماری لیڈرشپ ملاقات کرے تاکہ ہم اس معاملے پہ فائنل کلکلوجن پہ پہنچے البتہ خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم اپنی انگیجمنٹ مولانا صاحب کے ساتھ اس ترامیم پہ کنٹینیو انشاءاللہ تعالی کریں گے جی فرمائے دیکھیں دو چیزوں کا ہم ذکر کرتے ہیں جس طریقے سے حکومت ان این ترامیم کو پاس کرنے جا رہی ہے اور جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا ڈرائیا ڈمکایا جا رہا ہے ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں ہمارے بھی دو سینیٹر ان کے پاس ہے ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو پھل پور ہمارے حوالے کیا جائے ان کو رہا کیا جائے ان کو جانے دیا جائے اس قسم کی کوئی بھی اینی ترامیم تو کیا قانونسازی بھی لوگوں کو قبول نہیں ہوتی این جیسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو قوم کو متحد رکھتا ہے اگر آپ اس کیلئے لوگوں کو توڑیں گے تو پھر وہ ترامیم آپ کو کبھی متحد نہیں رکھ سکتی ہم اس طریقے کار کے سخت خلافے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں ہم نے تو عدلیہ کو بارہا کہا ہے کہ آپ اس پہ سو مٹو لیں لیکن یہ طریقہ غیر جمہوری غیر اینی ہے اٹسل اور ہم اس کی بلکل صدید مضمت کرتے ہیں کوئی بھی حکومت کے پاس ٹو تڑھ مجارٹی نہیں ہوتی قوانین منظور کرانے کے لیے اور آئینی ترامیم کرنے کے لیے حکومت کوشش کرتی ہے کہ کنسنسس ڈیولپ کرے ہر بندی کی بات سنے اور پھر ایک نتیجے پہ پہنچ کے آگے ترامیم کرے یہ پارلیمان کا استحقاق ہے لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کر رہے ہیں یہ اٹسل غیر اینی ہے طریقے کارے اور اگر حکومت نے ہمارے مشاورت کے کمپلیٹ ہونے سے کیا تو ہم پھر حکومت کا ساتھ مولانا صاحب کو ہم نے واضح طور پر کیا ہے کہ جب تک خان صاحب کی فائنل ہدایات ہمارے پاس نہیں آتی ہم اس پوزشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم اس پہ ووٹ کر سکے وہ پھر ہم نہیں کریں گے یہ پھر ایک ساتھ یہ بتائے گا کہ خان صاحب کا کیا رییکشن تھا آئینی بینچ کے قیام پہ چیگزیسٹس کے لیے جو تین کا پینل تھا اس پہ اور جو دو سریٹرز کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اٹھایا گیا وہ کون ہے اور اس سے مطلق دیکھیں جہاں تک پیکج ہیں پیکج پہ ہم نے سرسری سے ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری پوائنٹ ہے یہ دونوں واقعی ہم نے ان کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اب کنسٹیوشنل بنچ ہے اور کنسٹیوشنل بنچ ہے کنسٹیوشنل کوٹ نہیں ہے اور یہ بھی ان سے ذکر کیا ہے کہ جو ججز کا پینل ہے ان میں سے ایک کا انتخاب ہوگا یہ بھی ہم نے ذکر کیا ہے خان صاحب ان سب چیزوں پہ فردر کنسلٹیشن کے لیے چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے جو لیڈر آف دا پوزشن پارلیمان میں موجود ہیں میں ان کا پوائنٹ آپ یو لیلو وہ بھی بڑے ایکسپیرنس رکھتے ہیں سارے بڑے سیزن پارلیمانٹیرین ہیں ان کے بھی وہ آ جائے تو انشاءاللہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں دیکھیں پاکستان طریقے صاحب اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی اس وقت ہمارے پاس پارلیمان میں سب سے زیادہ اپوزشن میں اگر ہے وہ ہم ہیں لیکن مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہم نے یہ کمیٹمنٹ کیا تھا کہ ہم دونوں مل کر کے جو لیجسلیشن آئیں گی ہمیں ایک جسسٹینس وہاں لیں گے اور پروسیڈ کریں گے ہمارا اس وقت کسی چیز پہ اتفاق نہیں ہوا کیونکہ وہ جو ڈراپٹ موجود ہے اس پہ اب ہم چلی رہے تھے اسی دوران ہم نے ملاقات کی اگر اس سے پہلے حکومت اپنی مرضی سے کرواتی ہے پھر حکومت کی ثواب دی دے اگر وہ کرنا چاہتی ہے لیکن ایک چیز واضح ہم کرنا چاہتے دیکھو جب بھی آپ نے ترمیم کرنا ہے آپ کے پاس نمبر پورے ہونے چاہیے بجائے اس کے کہ آپ کہیں میں نمبر پورے کرتا ہوں اور اس کے لیے ڈے بائی ڈے آپ ایجنڈے کو چینج کریں گور صاحب ڈی چوک والا احتجاز کی معاملے پر آپ نے آگاہ کیا ہوگا علی امین گنڈا پورے والا سارا اپیزوڈ رہا اس کے اوپر ان کا کیا موقع تھا ہے لیکن وہ سارا کچھ ہم نے خان صاحب کے پاس بعض چیزوں کا علم نہیں تھا لیکن ہم نے پورا تفصیل کے ساتھ کیا خان صاحب جو علی امین گنڈا پورے صاحب ہے اس کے ساتھ کڑے تھے اور ساتھ کڑے ہیں انہیں الحمدللہ اور خان صاحب کی سپورٹ آلی امین گنڈا پورے کو حاصل ہے دیکھیں ہم آپ کو مولانا صاحب کے ساتھ ہم اٹھے چھے ہماری طرف سے ابھی تک نہ ہم نے نہیں کیا اس لیے ہمیں امید ہے کہ مولانا صاحب اس کو رہیں گے اور ہم تو پہلے سے کہتے ہیں چلے آ رہے ہیں کہ اس میں جلدی کس بات کیے اگر آپ کو نہیں چاہیے تھا اور ابھی آپ نے جو ترمیم لے کے آئے اس میں سکسٹی فائیب ہیئرز کا ختم ہونا ہے تو وہ بات ختم ہو گئی کہ آپ کسی پرسن کے لیے کر رہے تھے پھر کس بات کی جلدی ہے اس میں اگر ایک دو دن لگ جائے تو کوئی مزائک نہیں ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے نی چوک راول پنڈی میں پاکستان کے مختلف شہروں میں اتجار کی کار دی لیکن پرنڈی اسلام آباد میں سنگل کارکن کی نہیں نکلا ہوگا کیا وجہ نہیں نہیں ہمارے کارکن انشاءاللہ تعالی آپ پر لوگ نہیں وہ ہمارے کارکن کارکن کریں گے انشاءاللہ تعالی اور جب میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں جی دیکھیں برنش صاحب نے بورٹ ڈیٹیل میں بات کیے میں صرف اتنا کہہ رہا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو لیجسٹیشن ہے یہ جو کارنو سازی کر رہے ہیں امنمنٹ لا رہے ہیں کیا پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کے لیجسٹیشن ہوا ہے کہ لوگوں کی خواتین کو بچوں کو جس طرح ڈرات ہم کہا کے بیزت کر کے اس طرح کارنو سازی ہوتی ہے ہم کسی صور پر اس کی اور خاص کر پر جو نہ ہوا برائے تاوان اور جس طرح لالج دی جا رہی ہے اس پوری پروسس کی ہم مخالف ہے اس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور باقی برسی صاحب نے کہا لیکن ایک میں آپ ان لوگوں کو اگر کسی صاحب دو عفتوں سے ان سے سب سے لا علم تھے اور ہماری ملاقات